ستیزگڑ راج سرکار کسانوں سے سمرتن مولی پر ہی دھان خریری کر رہی ہے وہیں دھان خریدی میں آ رہی ببن سمسیوں کو لے کر دھمتری کسان یونین نے کلیکٹرٹ پہنچ کر مکہ بنتری کے نام گیا پنسو پا اس کے ساتھ ہی کسانوں کو ہو رہی پریشانیوں کو دور کرنے کی مانگ کی ہے وہیں دھمتری کسان یونین کا کہنا ہے کہ سبھی خریدی کے اندروں میں دھان خریدی کی لیمٹ کو بڑھائے جائے تاکہ کوئی بھی کسان دھان بیچنے سے ونچت نہ ہو اور بچے ہوئے کسانوں کا بھی ٹوکن کٹا جائے اس کے ساتھ ہی اپارجن کے اندروں میں خریدے گئے دھان جمع پڑا ہے جس کا جلد اٹھاؤ کیا جائے تاکہ اپارجن کے اندروں میں خریدی سوچارو روپ سے چلتی رہے ساتھ ہی کسانوں کو ایک مشت اکتیس سو روپے راشی پردان کی جائے جو کسانوں کا ٹوکن نہیں کٹ رہا ہے اس مدے کو لے کر کے آئے ہیں آج جو ہے آن لائن کے کاران سے 90% کسانوں کا ٹوکن نہیں کٹ پایا تھا جن کے کاران سے کسان پرسان ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو ستو ساٹھیوں میں 12-1500 کٹا جو لیا جا رہا ہے اس کا لیمیٹ بڑھا کر کے کسانوں کا ٹوکن کٹا جائے آخر ساسن کو تو دھان لینا ہی ہے اگر مان لے جائے 1200 کٹا کٹ رہے ابھی اگر اس کو اگر 2400 کٹا کر دیا جائے تو زیادہ کا لیمیٹ بڑھانے سے آٹومیٹک جو ہے جو جگہ کھالی ہو جائے گا اور وہاں پہ کسانوں کا ٹوکن کٹا جائے آج ہم آنے لے مودل لے کے آہاں کہ سوسائٹی میں جو آن لائن ٹوکن ہیں اوکر سے کسان لب بہت پرشانی ہوا تھے کسان من کے ٹوکن کٹ نہیں پا تھے آف لائن بند ہے تو آف لائن چالو کرے اور جو سمسیہ گرست جو کسان ہیں ان کی آف لائن سے دھان کی ٹوکن کٹے اور دوسری یہ مانگ ہے کہ تتکال جو سوسائٹیوں میں دھان پڑا ہوا ہے بمپر جو خرید ہوا ہے مہینوں کا وہ دھان کو تتکال اٹھائے تاکہ کسان کو دھان اُلدنے میں رکھنے میں بیچنے میں سوحلیت محسوس ہو اور تیسرا مانگ یہ ہے ہماری کی کسانوں کا جو تیویس سو ہی روپیا کھاتے میں آ رہا ہے انتر کا راسی کو بھی تتکال اُس کے ساتھ ہی جوڑ کے بھیجے یہ ہمارا سرکار سے مانگ ہے اور اسی ماملے کو لے کر ہم کلیکٹر مہدائے کو گیاپن سوپنے آئے تھے سوپنے آئے تھے